اللہ علیہ وسلم دو ٹاپک پر ایک ساتھ بولو آج میری تصریر کا علمان ہے عبادت اور محبت صرف اور صرف اسلام کے پاس مرکز عبادت ہے عبادت تو ہر مزم میں ہے عبادت نیوری ریلیجین لیکن ان کا کوئی سنٹر نہیں ہے بلکل گری ہے چاہے جیدھر مو کر کے پڑھ لیں رامانی ہی تو پڑھنا ہے گیتہ ہی پڑھنا ہے نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھنی ہے جیدھر مو جائے جیدھر مو جائے جیدھر مو جائے پریئر ہی تو کرنا ہے ان کے پاس مرکز نہیں ہے اور جس کے پاس سنٹر نہ اس کا سرکل نہیں یہ تو جیومٹری کے سٹیوڈرز بھی جانتے ہوگے بغیر سنٹر کے سرکل بلتا نہیں یہ سنٹر لیس ہے سرکل لیس ہے ہمارا ہمارا پاس بھی عبادت ہے ہم صبح اُٹھ کے سورت کو پانی سپلائی نہیں کرتے ہم جانتے ہیں کہ وہ نیچے ہی لوڑائے گا پانی سورت کی تابانی وہاں تک نہیں پہنچے گا پانی یہ ہے عبادت میں ریمانی کہ آپ سورت کو دے رہے ہیں پانی ہم لمبے لمبے نہیں ہو جاتے زمین پر کہ معلوم ہو کہ اپنے وجود سے زمین کی پہمائش کر رہا ہے اس طرح کی کوئی عبادت ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس جو عبادت ہے اس میں ہمارا دل کا بھی قبلہ بنا دیا گیا اور چہرے کا قبلہ بنا دیا گیا ہم جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے قابت اللہ کی طرف جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے قابت اللہ کی طرف اور دل ہوتا ہے رسول اللہ کی طرف کیونکہ قابا ہمارے جسم کا قبلہ ہے اور رسول ہماری روح کا قبلہ ہے ہماری سپریچیولزم کا قبلہ اور ہماری فیزیکل کا قبلہ تو فیزیکل کا قبلہ قابت اللہ ہے اور روحانی قبلہ رسول اللہ میں میں نے رسول اللہ سے پوچھا قابت ادھر ہے آپ قابت کونسا دے رہے ہیں تو قابت بتا دیا ادھر ہے ادھر ہے یہ قابت ہے ادھر پجیر پڑھنا زہر پڑھنا عصر پڑھنا مغرب پڑھنا ایچا پڑھنا رسول قابت کو بتا رہے ہیں یہ کعبہ ہے یہ کعبہ ہے تیرا کعبہ ہے سب کا کعبہ ہے مسلمانوں کا کعبہ ہے سنیوں کا کعبہ ہے اہلے سنت کا کعبہ ہے اہلے طریقت کا کعبہ ہے اہلے محبت کا کعبہ ہے اہلے محبت کا کعبہ ہے میں نے پوچھا اے کعبہ تو بتا تیرا کعبہ کون ہے تو کہتا یہ مدینے والا میرا کعبہ ہے میرا کعبہ ہے میرا کعبہ ہے تب ہی تو عالی حضرت عظیم البرکات عبابہ اس کو محبت مجدد دنوں میں لگتے کہا حاضیوں آؤ سہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو جیس چکے کعبہ کا کعبہ کعبہ کو کعبہ کعبہ بنایا کس نے بحث اس پر نہیں ہے مندر اسے بنا دیا کس نے بحث اس پر بھی نہیں ہے بھتوں کو دیرہ کس نے جم آیا بحث اس پر بھی نہیں ہے تین سو ساٹھ بھوت یک ہسٹے بھائی ہسٹے بھوس کئی سے گئے اس پر بھی بحث نہیں ہے پھر اسے کعبہ کس نے بنایا وہ بنایا ہوا کعبہ جس میں لات کا لات ہو لات کا لات ہو پیر ہو براجمان ہو مونات ہو ادوہ ہو حبول ہو تین سو ساٹھ پتھار کعبے میں ایک پتھر چلا جائے تو مندر بن جائے ایک پتھر بھوت جائے تو اسے ہم مندر بولتے ہیں تین سو ساٹھ جانسے ہو ایک مندر میں چھے بھوت کسی میں پانچ بھوت کسی میں تین بھوت ہمیں ایک بھوت بھی چلا جائے تو وہ مندر ہے اور سب نکل جائے سب نکل جائے تو محجید ہے سب نکل جائے تو محجید ہے تو اس بودھ کا دیکھو مکہ کے سب سے بڑے بودھ کا دیکھو پاک کس نے کیا پاک کس نے کیا معلوم ہوا بودھ کا دعب وہی پاک کرے گا بودھ توڑے جا رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بودھوں کو باہر نکالا گٹ آؤٹ لات کو لات مارا مناک کو ہاتھ مارا خبل کو قبل نہیں کیا گٹ آؤٹ توڑے جا رہے ہیں ٹھیکے جا رہے ہیں کیا پیچائی ہو رہی ہے پتہ نہیں برنے صدیم کے چہرے پر کتنی لکیریں اُبھری بھی ہیں پتہ نہیں پارس کے آتش قضا میں کتنی چرچہ حرارت گھڑ گئی تھی معلوم نہیں مگر میرا نبی ایک ایک بودھوں کو نکالتا چلا جا رہا ہے اور ساتھ میں ساتھ میں اندر کابے کے ایک بودھوں پر ہے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا بزاہی ہاتھ نہیں پہنچا ہاتھ نہیں پہنچا بزاہی ورنہ تو وہ ہاتھ تو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں لوگوں کا ذہن نہیں پہنچتا لیکن بات بزاہیر ہے ارے کچھ دکھانا تھا کچھ پچھانوانا تھا جناتوں کا ہاتھ تو انسان لوگ نہ پائے سردار کا ہاتھ کون رکے گا بعض مخلوق ہیں جہاں تک چاہیں ہاتھ پھیلانے دے تو بڑھے مخلوق کو کون رکے گا جب خلقت کو رکنا پائے تو سبب خلقت کو کون رکے گا رسول تو ریزن اب کرییشن ہے کرییشن کا جب عالم یہ ہے تو ریزن کا عالم کیا ہوگا مگر کچھ دکھانا ہوگا کچھ بتانا ہوگا کچھ سمجھانا ہوگا اوپر جو بت رکھا تھا بدا ہی رسول کا ہاتھ نہیں پہتا تو مولا علی مشکل کشا خیبر شکن شاہ زمن آپ تابے جبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کاندھے پر پائے رکھ کر کے کھڑے ہو جائیے میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا توڑ دینا رسول پاک نے کہا نہیں نہیں اے علی نہیں تو مجھے نہیں اٹھاؤ گے برکہ میرے کاندھے پر تم کھڑے ہو جاؤ میرے کاندھے پر میرے دوش پر اپنا پائے رکھ کر کے تم کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں اٹھاتا ہوں مستفیٰ نے اپنے کاندھے پر علی کو اٹھا لیا علی نے بتوں توڑ دیا مگر یہ منظر دیکھ کر ہر عاشقِ علی وجد کرنے لگا اب اس علی کو کون کرا سکتا ہے جسے نبی نے اٹھا دیا یہ بھی دیان میرا کیا تھا کہ رسول کے ذکر کو رسول کے ذکر کو خدا نے بلند کیا ہے ورا فانا لکا ذکرہ ظاہر ہے ورا فانا لکا ذکرہ ظاہر ہے ورا فانا لکا ذکرہ ظاہر ہے تو نبی کو جو درجوں بلند کیا وہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے اگر آپ ہوا کیجئے گا جو ذکر بلند کیا اللہ نے کیا ہے تو رسول اللہ کو اللہ نے بلند کیا اور عصد اللہ کو رسول اللہ نے بلند کیا ہے کانے پر اٹھا لیا کعبہ تیار ہمیں رب نے حکم دیا حج کرو اور حج کرنے کا پہلہ طریقہ کیا ہے تیدے قابل کے بعد جا کرتے ہیں چومو چومو ایسا کوئی ایسی ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ بڑا بیوٹیبل کلر ہے حجرِ اسواد ہے حجرِ اسواد کالا کالا بلیک سٹور کالا پتھر اس کا نام ہی ہے حجرِ اسواد حجر مانے پتھر اسواد مانے کالا بلیک سٹور اس کا ٹرانکلیشن ہم نے پوچھا ہری تم بھی چھوڑ رہے ہو پہچان کرتا ایک بندہ بھی نے پہچان کرتا کہ کیوں میں نے کہا تم نے لاہور میں مچھا کہا شرک ہے ملٹان میں کہا کہ بیدت ہے عجمیر میں تو آتا حرام ہے سمجھ گئے نہیں میں اگر نہ سمجھاؤں اور سمجھ جاؤ تو کتنے سمجھ جار ہو اس لئے میں ایسے مقام آپ کا نام لے رہا ہوں کہ بات ذرا شرافت سے ہو جائے کہ چھوڑ شریف عجمیر شریف لاہور شریف ملٹان شریف جارہ شرافت سے بات ہونا ایک ساتھ مجھ سے پوچھے آپ کہاں کہ ہیں کچھوڑ شریف آ کہاں سے رہے ہیں میں نے کہا پریلی شریف سے آ رہا ہوں کہاں یار یہ سواج میں جایا تھا دنیا میں تو دو ہی شریف ہے یہ سب کہاں سے نکل آیا عجمیر شریف کچھوڑ شریف پریلی شریف دو ہی تو شریف ہیں میں نے کہاں بھائی بتا لو وہ دو شریف کون ہیں کہاں مکہ شریف مدینہ شریف شا جہance پور میں ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا مجھ سے مجھے حساس یہ کون ہے میں نے کہاں یہ کمینہ ہے میں نے کہاں یہ بابا کمینہ علمی ہے یہ بانڑا کمینہ ہے وہ نے کہاں مجھے غلی کر دیتا ہوں جو شریف نہیں ہوتے وہ کمینہ ہی تو ہوتے ہیں شریف تو تو ہی ہیں ایک مکہ شریف ہے ایک مدینہ شریف ہے اور اپنا مکہ ہے نا مدینہ ہے اس لئے کبھی نہ آئے بات میں اس لئے یہ سب کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی چاہ پیتے ہوئے ایسے بے وقوق لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو دوچہ تمہارے پاس چپل کباب رہنا چاہیے چاہ پیتے چپل کباب chancرہ چھری ولے چاہے واری کیوں چ Beng لم چžیل غیر اللہ کو چلی شرک ہے غیر اللہ لاحور کا دا تا غیر اللہ جمع صور club غیر اللہ غیر اللہ adt lub کا fijn voll غейر اللہ کو چولی ملا جائے گیا پر بھی نظر ہے والنہ اس کو پھیلائے جا سکتا تھا خیر اللہ خیر اللہ جو جو سمجھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں اور جن کو ظاہرے جن کو تجربہ ہے ہنس رہے ہیں خیر اللہ مولی صاحب نے اس دیمہ میں تقریب کی خیر اللہ کو چونہ شکھے رات بھر گلا بہن گیا صبح کو اپنی بیوی سے کہا ہو مائی لائف آئی مین مائی وائف ہلے میرے لئے کپ چائے بناو جلدی سے بناو جو کو بچہ رو رہا ہے ان کا جب تک للکہ روتا رہے گا میں نہیں بناوں گی کم للکے کو سبھا لو انہوں نے للکے کو گو دلیا باہر جا کر کے نکلے اور جا کر کے اب للکہ ہو رہا ہے للکے کو منا رہے ہیں لیکن پوزیشن یہ ہی للکہ مان نہیں رہا مان نہیں رہا ہے وہ اس کے موں میں ٹوفی ڈالا چوکلیٹ ڈالا بیٹا آپ تو چھپ ہو جا بیٹا آپ تو چھپ ہو جا جیسے ہی موں میں ٹوفی گل گئی بچہ راضی ہو گیا جب بچہ ہٹی ہوا چہرے کا کلر چیز ہوا باپ کل دل آ گیا گال چومنے لگے یہ گال چوما یہ گال چوما چھڑی چوم رہے تھے اور دور سے سننی لے سننی دیکھ رہا تھا آکے مولینی کو بکرہ اے بھائی عبداللہ عبداللہ بول تیری گود میں کون ہے اللہ کی غیر اللہ who is in your arms تیری گود میں کون ہے اللہ کی غیر اللہ بول عبداللہ وہ دیکھا بھائی عبداللہ یا اللہ نے یا اللہ نے میرا میں بیٹا 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 میں دھوشتا اللہ کی غیر اللہ یہ گود میں اللہ کی غیر اللہ بولے غیر اللہ کرنا تو تو بولا کہ غیر اللہ کو چونہ شرک صوبہی صوبہ پہلا کام بار نماز فضل شرک نمبر ایک جب جب red handed پکڑا گیا تو truthful statement دیا اور کہا سنو چھوما ہے میں پوجا نہیں ہے میں نے love کیا ہے worship نہیں کیا love allowed ہے worship allowed نہیں ہے میں نے اسے چھوما ہے کیونکہ چھومنے کا تعلق محبت سے محبت کے میں نے محبتاں چھوما ہے عبادتاں نہیں چھومتے عبادت سے نہیں چھومتے عبادتاں اور ہے محبتاں اور ہے ہم نے اپنے بیٹے کو عبادتاں نہیں چھوما محبتاں چھوما اچھا اتباہ دور باتا ہوں محبت میں جسے جسے محبت ہوگی اسی کو چھوما گے تعلقات اچھے نہ ہو تو کبھی نہیں چھوما گے تو محبتاں ہم نے چھوما ہے عبادتاں نہیں تب سنی بولا اب تم ٹھیک بول لے ہو اب تم ٹھیک بول لے ہو اب تم کریک بول لے ہو کہ چھومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے چھومنے کا تعلق محبت ہے ہماری تیری قسمت کا فرق ہے اور یہ تجھے گھر والوں سے محبت ہے تم گھر والوں کو چھوم رہے ہو ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے اللہ والوں کو بھی چھوم رہے ہیں اللہ والوں کو بھی چھوم رہے ہیں چھومنہ شرک ہو جائے گا تو سب شرک کی اولاد ہو جائے گا اس لئے کہ میرا خیال یہ ہے بچہ بات میں پیدا ہوتا ہے یہ شرک پہلے ہو جاتا ہے یہ سب شرک زادے ہیں یہ جب رہے تھا تو چھومتے یہ کیوں نہیں یہ بھی تو چھومتے ہیں یہ نہ بھی جس سے محبت ہے اسے چھومتے ہیں جاؤ چپ کرو اپنا بیٹا چھومتے ہیں کی نہیں کیوں ہر دم ادھائی چلے جاتے ہیں بس جب سنی نے دیکھا اگائم و لزا ساتھ پر بہدوری سے دنکے کی چھوٹ پر without any hesitation جب تم ساتھ پر اپنے بیٹا کو باہر باہر ایسا چھومتے ہو تو انگر کائسا یہ شرک ہے انگر باہر بیٹا اور شرک ایسی معلومات چھومنا شرک نہیں کر لئے اور محبت ہوگی تو چھوم گی ہاں اگر تعلقات اچھے نہیں ہے تو جسے غوثی آسم سے محبت ہوگی وہ چھومے گا گریم نواد سے محبت ہوگی وہ چھومے گا آلے رسول سے محبت ہوگی وہ چھومے گا اور جس کے رسول سے تعلقات اچھے نہیں ہے تو اللہ کرے یہ نہ چھومائیں اسی نہ چھومنے سے تو پہچھانے گے کہ تعلقات اچھے نہیں ہے اور جو ولی کا نہیں جو علی کا نہیں جو صحابی کا نہیں جو اہلِ بیت کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ کسی کا مہربان عبادت نے کہا مردت بولا کیوں ہاں تو بھی اپنا کجبر باپ کرتا ہے وہ سر پھرے ہیں تو بندے کا بندہ ہے تو بکے گا نہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے دنی سرکھاروں کے جو بندے کا بندہ ہوتا ہے وہ بکتا نہیں وہ تو بھک کے ہی تو بندہ بنا ہے جو بندے کا بندہ ہوتا ہے بکتا نہیں کیونکہ بھکنے کے بعد ہی تو بندہ بنا ہے اور جو چندے کا بندہ ہے بکتا رہتا ہے کیونکہ چندے سے بنا ہے یہ مانے گے نہیں تیری حاشمی don't waste your time وہ قبلہ بولا کعبہ بولا مرکزِ عبادت بولا کہ ان کو میرے پاس بھیج یہ اگر پاکستان میں سفید سفید نہیں چونکے میں یہ کالا کالا چونکا ہوں بس بھڑی بھڑی دھاری چونک میں نے چادر بھی نہیں چونکا کبھی کپلا نہیں چونکا چونک پتھار میں نے سنمرمر نہیں چونکا تو چونک اس کو ان کے بڑے بڑے چاہے یہ قرآن ہو یایہ ہے ہجیس اچھے ہو یا کھبیس چھو ما نائیان چھونا ہے چھونا ہے چھونا ہے you have to kiss the stone which is situated in کب named حجرِ اسوات you are bound to kiss چھو 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 جنتی حجر ہے اسی یہ چھونا ہے جنتی حجر ہے مو بغیرہ بچا رہا defense کر رہا ہے جنتی حجر کرو بہتا چی بات ہے باتو کر اچھا جنتی ہے اتنی اکل نہیں ہے تیرے بات کہ جنتی پتھر کو چومے اور جنتی بشر نہ چومے جنتی حجر چومو اور جنتی بشر نہیں پھر بولا اس کو میرے نبی نے چومائے نبی نے چومائے نبی نے چومائے کس ربائی holy prophet اس تو رسول نے چومائے جلیہ ہم کو اور وہ واقعہ وہ واقعہ بھی میان کر گا یہ ایک میرے نبی نے چونے یہ باتیں سب لوگوں نے بتایا ہے نا یہ آدھی ہے یہ کہانی آدھی ہے اللہ پوری میں کیا دیتا ہو یہ علماء نے جتنی بتائی ضرورت کے تحر بتائی ہوگی جتنی ضرورت ہوتی نہ مہلے اس کے ضرورت میں جتنی باتیں جانی ہوتی ہیں لا میں پورا واقعہ بن کر دوں امیر المومنین غیظ المنافقین سید العدلین امام المجاہدین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہتے ہیں اے حجرِ اصوات نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ تو نفع سن پہنچاتا ہے اس لیے چھوما کی نبی نے چھوما اسی بخ بابو لیل شیرِ خدا خیبر شکان شاہِ زمان ابو الحسن علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا امیر المومنین یہ پتھر نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے اسی وقت کہا یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور یہ نقصان بھی حضرت فاروق عاصم نے مُڑ کر کے دیکھا اور کہا اے علی بتاؤ یہ کیسے نفع پہنچاتا ہے یہ کیسے نقصان پہنچاتا ہے ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین محشر میں محشر میں یہ پتھر مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو پائدہ پہنچے گا یہ گواہ مل گیا اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو اسے نقصان پہنچا یہ نقصان بھی پہنچاتا ہے یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور ضرر بھی پہنچاتا ہے جسے بھی دیکھنا ہو اسے مقدم ہے امدت القاری میں شرح بخاری کی امہ جو علامہ عبدالحائی فرنگی مہنی فرنگی مہنی کا حوالہ دے رہا ہو یہ نہ سمجھنا کچھوچھوی حوالہ ہے یا بریلوی حوالہ ہے یا بدائیونی حوالہ ہے یہ حوالہ بھی تیرے حوالے ہے اس میں یہ پوری حدیث پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے علامہ عبدالحائی فرنگی مہنی نے عبد مقدمہ نے اس کو تفصیل سے بیان کرمایا ہے فتح الباری شرح بخاری کا مقدمہ جو انہوں نے تفصیل دیا ہے اس کے اندر یہ حدیث بتمام و کمال موجود ہے اب آپ آؤ ہم سے بحث کرو اب ایڈو کیسی میں آپ کو اسلامی پینل کوڈ کا حوالہ دے دیا ہے اب کوڈ کے اندر ایڈو کیسی کر رہا ہوں ججمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے ججمنٹ پبلک کو دینا ہے علی نے کہا یہ نفع بھی پہنچائے گا نقصان بھی فاروق یاسم نے پوچھا کہ اسے منشق میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا میں توجہ چاہتا ہوں مجھے پتا مکہ میں ہندو جا نہیں سکتا عیسائی جا نہیں سکتا یہہو جی جا نہیں سکتا مشرق جا نہیں سکتا تاپر جا نہیں سکتا تو پھر یہ کس کے کفر کی گواہی دے گا یہ کس کے کفر کی جائنیس جا نہیں سکتا بدھشت جا نہیں سکتا گوتم بدھوالا جا نہیں سکتا نہیرو والا جا نہیں سکتا گاندھی والا جا نہیں سکتا گوتم والا جا نہیں سکتا محیش گانیش والا جا نہیں سکتا عیسائی جا نہیں سکتا یہودی جا نہیں سکتا ہندو جا نہیں سکتا تو جب یہ چاہے گا نہیں تو یہ حضر اے سوال کس کافر کی گواہی دے گا علی کی زبان نبی کی زبان ہے علی کا علم نبی کا علم ہے اگر وہ مدینت العلم ہے تو یہ اسی کا باب العلم ہے زبانِ علی زبانِ علی کر کہیں سکتی اس لئے زبانِ علی کو اب صحیح ثابت کرنے کے لئے ضروری ہے اب ضروری ہے کہ حج کے نام پر صرف ایمان والے نہ جائیں صرف ایمان والے نہ جائیں کچھ کافروں کو بھی حج کرنا چاہیے کچھ وہ کافر جو پتاوہ حصاب الحرمین کی زد پر ہیں وہ کافر جو علماءِ حرمین شریفان کی زد پر ہیں وہ جو غلام احمد قاضیانی کے غلامی میں آ کر خود بھی بے غلام ہو کر رہ گئے ایسے تمام کافروں کو جانا چاہیے اس لئے جب سننی جائے گا تو حجرِ اسول اس کے ایمان کا گواہ ہو جائے گا اور جب یہ بدقیدہ جائے گا تو اس کے قبر کا گواہ ہو جائے گا علی نے کہی دیا سب ہی نے سمجھ لیا چوما جب فاروقِ آزام تو کئی سے نہ چومو گے تم اور نہ چومیں گے ہم جب چوم رہے ہیں فاروقِ آزام چومو پتھر ہے بھی بھی چومو کہے کو چومو رسول کو پسند ہے چومو اب پتہ چلا چوما کس کو جاتا ہے جو نبی کو پسند ہے اب یہی حج ہے قسم سے یہی حج ہے یہ پتھر کو چومواتا بھی ہے پتھر کو پتواتا بھی ہے یہی حج ہے چوموائے ایک کو پتوائے تین کو شیطان زیادہ ہے پیٹنے کا کام زیادہ کھڑا محبوب کم ہے چومنے کا کام کم کھڑا محبوب کم ہے کم چوملے کو ملے گا شیطان زیادہ ہے مرنے کو ملے گا سری ٹائمز زیادہ ہے تو جو پتھر پتھر وہ بھی ہے جو منامے ہیں پتھر وہ کابیدے ہیں ایک رسول نے چوم لیا اور ایک سے نظر پھیر لیا تو رسول جس پر نظر چما دے اسے چوم آ جاتا ہے اور جس سے نظر پھیر لے اسے مارا جاتا ہے مارا جاتا ہے وہ چاہے ہندو میں ہو وہ چاہے سندھ میں ہو وہ چاہے بلکاریا میں ہو وہ چاہے یوپی میں ہو وہ چاہے بنگال میں ہو چاہے پنجاب میں ہو چاہے تشمیل میں ہو جو رسول کو پسند ہے اسے ہم چھومیں گے اور جو رسول کو ناپسند ہے ان کو ماریں گے وہ مارنے کے لیے جیسا ماہول ہوگا کنکری ککور کنکریشہ ماریں گے اور چانس ہوگا تو پابند کر بھی آگیا ہے کہ کلتری سے مارو جو مزدل پاہی ہو اور یہاں وہاں یہ ہے کہ شریعت سے مارو اور باہر مل جائے تو طبیعت سے مارو اب دیکھ رہی عبادت یہ ہے عبادت چونو اور چوننے میں چھٹ ہے اے بابا حلت و حرمت کی تم بحث کرو قسم سے مینکم قبر کی چوننے کے بارے میں تو بھلت و حرمت کے دولوں قول پر بحث کرو ہمارے ہاں ہے یہ گنجائش ایسا نہیں ہے ہمارے اطلاف ہے کچھ لوگ قبر کے چوننے کے جواز کے قائل ہیں کچھ لوگ اندر میں جواز کا فتوہ دیتے ہیں یہاں تک تو سمجھ بھی آتا شیرک اب یہ تو پاگل خانے میں بھی بولنے والا نہیں ملے گا چوننا شیرک مرس کروں چوننا شیرک نہیں ہے شیرک توڑا شیرک شکن شیرک سے بچنا ہو تو چوم چومنا شیرک میں پھنساتا نہیں ہے شیرک سے بچاتا ہے سمجھا دوں دعویٰ پر ہمچھا آئے سمجھے بے گئر اٹھنا نہیں مجھے اترنے بھی نہ دینا جب تک سمجھے نہیں اور میں جب تک دماغ میں اتار نہ دوں اتروں گا بھی نہیں میں دماغ میں انشاءاللہ بات اتار دوں گا اس کے دوں اتار دوں گا جو بند کیے ہوئے ہیں اب میں دماغ بند کرنا ان کے لئے کیا مجھ کی لئے پورا دارلولوم بند ہے چھوٹی سکھو پڑی یہ بند رکھنا کیا بڑی بات ہے اللہ کو پکڑ سکتے ہو پکڑو رب کو پکڑو پکڑ کے بھی کھاؤ پورا انگلینڈ لے جو دو سکھو پڑ نہیں سیر عمرہ نہیں جاو کنس مہت کو خرید کے آو اتا پیسہ دوں گا اللہ کو پکڑ کے دکھاؤ سب انہیں اتنا مان تمہارے پاکڑ رائے گا بنے گا یہ پکڑ بائے گا یہ جب دینے ہی نہیں ہے تو جائز اتنا بڑا انعام لگ دوں پورا ایٹلانٹیک کوشیم تمہارے نام لگ دوں گا خدا کو چوم کے دکھاؤ کس دا اللہ اللہ کو چوم سکتے ہو چوم لو گنگا جملہ تمہارے نام احمدیہ تمہارے باپ دادا کے نام پورا بھارات دو منٹ میں لگ دوں گا میرے باپ کا کیا جائے گا لب اس کو راتے ہیں اس کو راتے ہیں سمجھو جو تھوڑا سا ہاتے گا کبھی نہیں ان میں فسے گا خاصورا چوم لو اللہ کو یو کان کیس اللہ اللہ کو چھوان نہیں جا سکتا اللہ کو چھوان نہیں جا سکتا اللہ کو چھوان نہیں جا سکتا اللہ کو پکڑا نہیں جا سکتا وہ جسم firmos كما جسم جب پکڑا نہیں سکتا تو چھوڑ نہیں سکتے تو اللہ وہ ہے جسے چومانا جا سکے اللہ وہ ہے جس کو ہم چوم نہیں سکتے یہ بات تائے ہے کی نہیں یہ بات فائنل ہے کی نہیں ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو جب یہ تائے کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو یہ بھی تائے ہو گیا کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا جسے ہم چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا اللہ کو تچوبی نہیں سکتے اللہ کو تچوبی نہیں سکتے اب جس سے چوم لیا وہ اللہ ہو نہیں سکتا اس چومنے نے شرک سے بچا لیا عیسیٰ کو ابن اللہ کہی دیا موجزات دیکھ کر کہیں کوئی غوث آسم کی کرمتوں غریب نباس کی مہیر اللہ قلباتوں اور یا کاملین کی کرمتوں کو تیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہی دیں اس لئے انہیں چوم لو جب انہیں چوم پہنچے پہنچے مدینے سے پہلے ہی بھید ہو جائے گی اور اگر حسینی سید ہے تو کیا رہ گے مدینے میں مل گائے گے ملنا ہے رشتہ بننا اور پھر جوڑتے چلے ہو تو کل بھائی نکلیں گے مامو نکلیں گے چاچا نکلیں گے ملتوں نکلیں گے لیکن میں نے یہی کہا تھا پیچھے اسی مام میں نے نہیں کہا تھا پیچھے بڑے بھائی کہا تھا آپ کو میں سے کسی نگار پیچھے سید آئے پیچھے شاہ صاحب کے اللہ پیچھے بھائی شاہ کی اچھا ایک بات سید آپ کے اببہ نماز پلا رہے ہو آپ پیچھے کھڑے ہوں آپ کیا بھولو جو پیچھے اببہ کبپہ کی نماز اببہ کے پیچھے بھی ہائیں کہ مائی پانچہ پیچھے بڑے بھائی کے مضمینیہ نماز پلا رہا ہوں میں کہہ گا پیچھے بڑے بھائی کے حضرت اللہ مام سید سائی حسین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں نے ان سے یہ نماز بھائی میں کہا پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر کہوں گا بتاؤ بھئے کہ کیا بات ہے حضرت علامہ صحیح صاحبی روسیٹ صاحب اور ہم تو ایک گھر آنے کے ہیں میں کیسے کہوں یہ جیلنی میں جیلنی آگے نماز بھائی میں پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر امام کو بھائی کہنے کی اجازت نماز میں دیئے کیا کسی کو کسی سیرخیر ہو کسی سکت کو یہ پرمیشر ہے اپنے امام کو بڑا بھائی امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے یہ پجھر کا دو رکھتی امام یہ مغرب کا تین رکھتی امام یہ باقی وقتوں کا چار رکھتی امام اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے اس کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو پھر اسے بڑا بھائی کیسے کہو گے جو سارے اماموں کا امام ہے جو نبیوں کا امام ہے جو رسولوں کا امام امام کو بڑا بھائی کہنے کہ کوئی گنجائش ہے امام کو بڑا بھائی کہنے کہ کوئی گنجائش ہے ایک گنجائش ہے سیئے صاحب یہ ہمارے سیئے دیکھ پانی سامنے امام نہ ہو اللہ ماں سیئے غلام جلانی بے رکھی رحمت اللہ تعالیٰ نے تھا سبحان جن کے چہرے کی سلویت پر دو آنکھ ہیں کچھوچا شریف بریلی شریف دوستان کے نقشے میں چہرہ سنگی تو ایک آم کچھوچا شریف ایک آم بریلی شریف تب جا کر عطیب کی مضبوطی آتی ہے سبحان جو وہ کسی کے پردن ہیں یہ ایک ایک گنجائش ہے گنجائش یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی یہاں نماز پہ آ رہے ہیں اب میں مسجد کے باہر ہوں تمہارے ہیں تو تغریر کرنے نہیں چاہیے خالی فائن تمہارا چاہیے ملالا ہے مجھے میں بہت تھگا ہوں مگر آپ کو تغریر کروا رہے ہیں بہتر نہیں رہا ہوں کبھی میں باہر ہوں کیوں باہر ہوں میں اصر کی نماز بڑھ چکا تھا پڑھ کر تو پڑھ ہی جاتی نہیں تو میں باہر ہی زبر شاہ صاحب سے کہا بھئی مضبوط شاہ صاحب کہا ہے کہلے گا وہ تو اندر نماز بھوا رہے ہیں امام و خطیب ہیں اچھا تو جی کہ میں کہاں بیٹھوں چلیے نماز کو میرے نماز تو میں پڑھ چکا ہوں راستے میں میں پڑھ چکا ہوں اصر کی نماز کیسے پڑھوں گا چیز دے تو بیٹھو تو میں باہر بیٹھا اب بیٹھا کیا کروں بیٹھا بیٹھا کچھ تو کرنا پڑھے گا جیب سے بٹھو بڑھے گا بٹھو بڑھے گا میں تو نماز میں ہوں نہیں میں تو نماز پڑھ چکا ہوں اور نیتانلے کے بعد پھر مجھے جو ضرورت کیوں میں نہیں نکال میرا کام چل گئے آپ نیسان سمجھ رہے ہیں اتنی میں ہمارے مولانا شویب شاہ صاحب پہل ہی جا رہے ہیں سلیر بن کے اور شویب شاہ صاحب نے بھیجا ہش بھی میاں دو بھائی صاحب کا آیا میں تو بھائی صاحب اندر نماز بڑے بھائی بڑے بھائی مامت کر رہے ہیں میں محجید کے باہر ہوں میں کیا کہا بڑے بھائی بڑے بھائی امامت کر رہے ہیں امامت کر رہے ہیں کو بڑا بھائی میں بولا بھی نہیں اور میرا بولنا کرکٹھے کی نہیں کرکٹھے کیسی لئے تو ہے نا کہ میں محجید کے باہر ہوں جماعت میں نہیں ہوں جماعت میں ہوتا تو میں بولنا پیچھے ہی مانگے جماعت کے باہر محجید کے باہر امام کی اختیدہ کے باہر تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے ایمام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا ایمام کی جماعت کے باہر ہو پہلیوی کے باہر ہو اتباہ کے باہر ہو اختیقہ کے باہر ہو تو میرے نبی کو بہا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو نبی کی پہلیوی کے باہر ہو نبی کے اتباہ کے باہر ہو اور جب یہ بڑا بھائی کہہ در باہر ہو ہم دونے اندر کرنے آلے ہیں یہ تانس یہ جڑی بن گئے آپ وہ تو کہتے ہیں کہ باہر جا رہا تم کیا کہتے ہیں اندل نہ رہوئے دیکھ رہے ہیں بادت دیکھ رہے ہیں بادت ہم سے رب نے کہا نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکاة دو رکو کرو سجدہ کرو قیام کرو تواف کرو وقوف کرو مقام ابراہیم پہ تھے رو مزہ برحمت پہ کھڑے ہو جاؤ زندب پیو صفحہ سے بروہ مروہ سے صفحہ صحیح کرو 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 یہ کرو وہ بل بھولے گئے ہیں احسانہ احسان ماں باپ کے مقام کو پچھانو فرائش کو عدا کرو جیوٹی کو پوری کرو یہ کرو وہ کرو یہ کرو ہم سارے کے ساتھ یہ کرو بیوی کے ساتھ یہ کرو بچوں کے ساتھ یہ کرو عبادت میں یہ کرو نماز میں یہ کرو زکاة میں یہ کرو حج میں یہ کرو 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 کہتا رہا ہم نے رب سے پوچھا ہم سے جو تو کروا رہا ہے خود بھی کرے گا خود بھی رب سے پوچھا زکاة نہیں دیتا اچھا ہے جو زکاة نہیں دیتا اس لیے کہ زکاة حساب سے دیتے ہیں اگر اللہ حساب سے دے تو ہم مارے جائیں گے وہ تو بے حساب دینے والا ہے تب تو عبرو بچی ہوئی ہے وہ بے حساب دینے والا ہے عزت بچی ہوئی ہے مانکت کرم ہے کہ وہ زکاة نہیں دیتا بلہا آئی پرسنٹ میں کیا جب سند پرسنٹ میں ہمارا چنگال ہے تو دھائی پرسنٹ میں برا حال ہوتا رب کی مہربانی ہے تو ہم کو دھائی پرسنٹ دینے وہ بولتا خود نہیں دیتا بے بنا دیتا ہے ان کام دیبن دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے جہنوں کو بھی دیتا ہے اور جن کو جنت دینا ہے ان کو دنیا تموی کم دیتا ہے مگر جن کو جہانیوں میں ڈالنا ہے دنیا بہت جیتا ہے اب جب ہمیں پیرا گائی ملے گی تو اب یہاں ظاہر ہے کہ پیرا گائی میں جب ہم کو رم رکھے گا تو ٹھیک ہے ہم کو یہاں دھولی بہت تکلیفی دے دیا لیکن جن کو جہنم میں مستقل رکھنا ہے انہیں دنیا میں تھوڑا بہت آرام دے دیا ان کافروں کا آرام دیکھ کر گورا امد سمجھانا پریپریشن ہے جہنم کا اللہ حمد صلی اللہ سیدہ مولانا محمد والا علیہ السیدہ مولانا محمد وبرک صدیق صلی اللہ سلام علیہ کیا رسول اللہ میں یہاں کرنا چاہتا ہوں نماز پڑھو روزہ رکھو ہج کرو زکاة تو یہ سب رب نے ہم سے کروایا ہے مگر خود کیا نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں خود کیا نہیں ہے کیوں ہم سے نماز پڑھو ہم سے روزہ رکھوایا ہم سے ہج کروایا خود ہج نہیں کیا ہم سے زکاة دلوائی خود نہیں دیا کعبے کا چکر لگوایا خود نہیں کیا ہم حضر یا سوات چوموایا خود نہیں چوما مقام ابراہیم پہ ہم کو جھکوایا خود نہیں جھکا آپے سب سب کھڑا کر کے پلوایا اور خود کھڑا ہو کے نہیں کیا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوْنَهَا جب آپ غور فرمائیے ہمیں والدین کا وہ لم بنا ہے خود نہیں بنا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو مگر اے رب آج حاشمی میلاد النبی کے اس جلسے میں ایک تلاش میں مبتلا ہے میں رب میرے خدا میرے مابود میرے مالک میرے پرورتگار آج میں دھونکے رہوں گا کہ وہ کون سا کام ہے جو تُو نے بندوں سے کرایا ہے اور خود بھی کیا ہے خود بھی کیا ہے خود بھی کیا ہے تو وہ نماز نہیں ہے وہ روزہ نہیں ہے وہ حج نہیں ہے وہ زکاة نہیں ہے نماز پہوائی ہے پڑھی نہیں ہے روزہ رکھوایا ہے رکھا نہیں ہے زکاة دلوایا ہے دیا نہیں ہے پھر وہ کون سا کام ہے جو خدا نے کروایا ہو اور خود بھی کیا ہو وہ ہے تیار ہو جاؤ سننے کے لئے وہ ہے رسول پر درود بھیجنا رسول پر درود بھیجنا رب نے بھیجوایا بھی ہے اور بھیجا بھی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَرَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي اے ایمان والو اللہ اور اس کے پرشتے نبی پر درود بھیجتے تم بھی بھیجو پہلے اپنے کو کہاں میں بھیجتا ہوں بات کیا ہے نماز پڑھوائی پڑھی نہیں روزہ رکھوایا اللہ نے رکھا نہیں زکاة دلوایا تو دیا نہیں حج کروایا ہم سے تو خود کیا نہیں مگر درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں درود بھیجوایا تو بھیجا کیوں کہا سنگ میں معبود حقیقی ہوں اللہ معبود حقیقی ہے اللہ اللہ معبود ہے وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا سب اس کی عبادت کرتے ہیں نماز نماز کا تعلق عبادت سے ہے روزہ کا تعلق توجہ چاہوں گا روزہ کا تعلق عبادت سے ہے حج کا تعلق عبادت سے ہے زکاة کا تعلق عبادت سے ہے اور ضرور پڑھنے کا تعلق محبت سے ہے ضرور کا تعلق محبت سے ہے اللہ عبادت تو نہیں کرتا مگر اس میلاد والے سے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے محبت کرتا ہے ناہِ تقبیر اللہ اللہِ رسال راسول اللہِ عیدری عبدِ مصطفیٰ مرحبا محبتِ مصطفیٰ مرحبا محبتِ مصطفیٰ مرحبا محبت پہلوی کہ باتات کیسا والا کا لگا الفاظ ہے کیسا پہنے لگے محبتِ رسول محبتِ رسول بہت کہتے ہیں محبت ہوتی تو پہلوی بھی کرتے عطاق نہیں کرتے عطاق تو کرتے نہیں محبت کا دعویٰ کرتے میں کہا دیکھ عطاق تو ہمیں کرنی چاہیے یہ بات تھیری پکی ہے لیکن اس کو مقسمت کر کہ جہاں محبت ہوگی وہاں عطاق نہیں ہوگی جہاں عطاق ہوگی وہاں محبت ہوگی جو رسول کی عطاق کرتا ہے رسول کی محبت کرتا ہے جو عطاق کرتا ہے محبت کرتا ہے بھوگس بات ہوگی جس کی عطاق کرتے ہیں اسے محبت بھی کرتے ہیں جب انگریزوں کے حکومت تھی انگیا میں تو قانون کی عطاق کرتے تھے نا گوروں کے قانون کی عطاق تھی کی نہیں تھی پہلو کرتے تھے ہی نہیں محبت بھی کرتے تھے عطاق ہو رہے محبت ہو رہے چلتے تو ہوں موٹر پہ پی 90 100 پولیس کی گاڑی دیکھ گئی ب hired 85 67 بتاؤ پیری بھی کیا 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 پولیس کو دیکھتے محبت بھی کرتے ہو پیری بھی کر رہے ہو محبت نہیں اب اے سچے فکے سمی صحیح لطیق مسلمان کسی ملک میں رہے کافر سے محبت کرے اور محبت ہو عطاق نہ ہو میں محبت کروں گا عطاق نہیں کروں گا ایسی مثال دے دوں I love you but I can't follow you I love you I love you more and more you don't know limit of my love unlimited love I love you unlimited but I am not ready to follow you اس کا ایکسامپل سنو اللہ اپنے رسول سے محبت کرتا کوئی نہیں جانتا limit کیونکہ no limit نے محبت کیا unlimited اللہ loves the holy prophet کرتا ہے گی نہیں اللہ رسول سے محبت کرتا ہے مگر اللہ رسول کی عطاق نہیں عطاق عبادت کرنا آسان ہے عبداللہ عبلِ حُبائی کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو عبلِ مُنجِن کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو مُنکرینِ زَقَات کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو کفار مرتدین کو بھی آتا تھا عبادت کرنا تو منافقین کو بھی آتا تھا مگر محبت کرنا بلال حبشی کو آتا تھا محبت کرنا سلمان فارسی کو آتا تھا محبت کرنا صحیب رومی کو آتا تھا محبت کرنا بوجر غفاری کو آتا تھا عبادت آؤ رہے محبت عبادت تو غلام احمد کو بھی آتی مگر محبت کرنا دی یاد رکھو عبادت کرنے والے تمہیں لقنوں میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو قادیان میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو تہران میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو نجد کے سہراؤں میں ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو کوفے کے بازاروں میں ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو دمشق کے پتھر دلوں میں بھی ملیں گے عبادت کرنے والے تم کو بغداد کی شہراؤں میں ملیں گے مگر محبت کرنے والے رسول کے قدموں میں ملیں گے نبی کے چلنوں میں ملیں گے ولی کے درباروں میں ملیں گے سرکار میں ملیں گے بازاروں میں ملے والے اور ہیں درباروں میں ملے والے اور ہیں ایباٹہ یہی بجا ہے یہ ہے احبادات اس پر کوئی چھنگڑا اسی لیے نہیں ہے طریقے میں اختلاف سے مجھلی ہو گیا کہ کسی نے کسی طرح دیکھا کسی نے کسی طرح دیکھا جس نے جس طرح دیکھا اس نے اسی کو دیکھا اور اسی دیکھنے کے مطابق اس نے اپنی نمازوں پر دیکھا یہ تو اہلِ حق کا دیکھنا ہے اور جس نے کچھ دیکھا ہی نہیں جو شروعی میں دو آنکھوں تھے محروم آج کل دیڑھ آنکھوں والے ہیں ایک آنکھ تو آگی بہدائشی ہے اور ایک جو ہے امریکہ کی حقیقت و محبت کے کالے غلام میں چھک جاتی ہے برطالیا کے چکڑوں پر پڑھوے والوں پچڑوں ٹالر پر اعتماد کر کے ہم غریبوں کی غریبی کا مزاق اڑانے والوں سنیات بادشاہت سے نہیں پھائی گی سنیات کینڈم سے نہیں پھائی گی سنیات کو شہنشاہ سے نہیں پھائی گی سنیات مغدربار سے نہیں پھائی گی سنیات پھولوں کی سیج پر نہیں آئی سنیات نربستروں سے نہیں گزری ہے سنیات ہمارا اسلام ہماری سنیات عشق مصطفیٰ محبت رسول اہلِ بیت کی وفاداری صحابہ کا احترام یہ جذبہ بے بلاث یہ ہم کو مسکراتے ہوئے پھولوں سے نہیں ملا ہے رسول پاک نے پیپ پر پتھر باندھا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے بیلال تفتی ہوئی زمین پر گھسی کے گئے ہیں تب اسلام آگے بڑا ہے حمیرِ عمضہ کا کلیجہ دلتوں سے چمائیا گیا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے فاطمہ کے لال نے اپنے گھرانے کو کربلا میں کچھایا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے جب نیزے پر کچھا ہوا سرِ حسین تھا تب اسلام آگے بڑا ہے جب کوپے کے بازاروں میں فاطمہ کی چادر پر حملے کیے گئے ہیں اور اسامرہ شاکرہ زہدہ آبیدہ طیبہ طاہرہ نے سبرِ چمیل کا مظاہرہ کیا ہے تب اسلام آگے بڑا ہے وہ اسلام جس کی جوہ میں صحابہ کا لہو ہو وہ اسلام جس کی پلیاد میں حسین کی ہٹیاں ہو وہ سنیات جس کی آبروں کو فاطمہ کی آبروں نے بچایا ہو وہ سنیات کو ہم پرطانیہ کے بازار میں بھکنے نہیں دے گئے ہیں بھکنے نہیں دے گئے ہیں ملک و مولا ہم کو اپنی سچی عبادت دے اپنی اپنے رسول کی محبت دے عبادت بھی کامل ہو محبت بھی کامل ہو محبت بھی کامل ہو